بیماریاں آسمان سے آتی ہیں اور آسمان والے کے حکم سے ہیں آسمان والے کو جب کوئی ناراض کرتا ہے تو اس پر بیماریاں آ جاتی ہیں اب یہ بیماریاں آسمان سے جب آ گئی ہیں تو آسمان والے کو راضی کریں گے تو بیماریاں ٹھل جائیں گے اور آسمان والے کو راضی کرنے کے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور مسجد سے آسمان والا راضی نہیں ہوگا اور یہ بڑی تعداد سرکاری مولوی بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے تعلق یہ ہے کہ کٹ کر کے گھروں کے اندر یہ اجتناب کریں اور ماشاءاللہ حدیثیں بھی یہ پیش کی جا رہی ہے فرر من المجزوم فرارک من الاسدی مجزوم سے بھاگو تو کیا مجزوم مسجد میں ہے جزام کی بیماری جن کو لگی ہے یا کرونا کی بیماری وہ مسجدوں میں مولوینوں نے ان کو محفوظ کر کے رکھا وقت مسجدوں سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں جن جن علاقوں میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کس کو کرونا کی بیماری لگی ہے کرنٹینہ میں اسی کو منتقل کرے مسجدوں میں کرونا والے تو ہے ہی نہیں ہے کہ جہاں سے مجزوم سے بھاگو مجزوم سے آپ لوگ بھاگے تو مجزوم کو بھی ایک جگہ کر دو اب مجزوم کو تو حکومت مجزوم اور کرونا بیماری والوں کی ان کی تو یہ ہے کہ تحقیق نہیں کر رہی ہے و سارا کا سارا نزلہ یہ ہے کہ حکومت مسجدوں پر ہے اور دینی اداروں پر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری ایک بڑی تعداد لاکھوں کی تعداد میں پولیس والے وہ بالکل آزاد اور ایک جگہ جمع ہو جائیں لاکھوں کی تعداد میں فوجی ایک بڑا اجتماع ان کو یہ بیماری نہیں لگتی مارکیٹوں کے اندر ایک بڑی تعداد سبزی منڈی کے اندر ہزاروں لاکھوں کا جم گٹا ہوتا ہے جہاں پر یہ کہ دو قدم جانے کیلئے آدمی کو گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ لگتا ہے اور بڑے بڑے سٹورز جہاں سے لوگ سودہ سلف خریدتے ہیں وہاں پر ان میں سے کسی پر پابندی نہیں ہے مسجد پر پابندی اور پھر سونے پر سہاگہ تبلیغی جماعت اس پر بھی پابندی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دیندار طبقہ اور اہل سنت طبقہ مسلمان طبقہ اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہی مسلمانوں کا طبقہ اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہا کہ یہ یہ کس سوچ کے حامل قسم کے لوگ ہیں یہ اہلکار حکومت کی یہ کونسی ذہنیت پیش کر رہے بائیس کروڑ عوام کو آپ کیا مو دکھائیں گے یہ بتائیں گے کہ تبلیغ سے ہمیں اتنی دشمنی ہیں آپ کے بارے میں آپ سوچ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ ہیں وہ بیمارستان نہیں ہے اسپیتالوں کے اندر یہ بیماری نہیں لگتی اور یہ کہ دیگر بڑے بڑے سرکاری اداروں میں لوگ جمع ہوتے وہاں پر یہ بیماری نہیں لگتی مسجد میں یہ بیماری لگتی ہے کس قسم کا بگڑا ہوا اور فاسد قسم کا خبیص قسم کی سوچ ہے اس سوچ کے بارے میں اور علماء کو بھی چاہیے کہ آپ فرہ من المجزوم حدیث پیش کر رہے ہیں کہ بھئی مجزوم سے بھاگو تو مجزوم کو تو مسجد میں آنے نہ دوں کرونا والے کو آنے بھی نہ دوں پھر کرونا جہاں سے پھیلی ہے یہ بیماری جہاں سے پھیلی ہے وہ خود مسجدوں میں جا رہے ہیں امریکہ میں زندگی بھر قرآن کی تلاوت نہیں اور آج وہ بھی بدبخت وہ قرآن کی تلاوت کرا رہے ہیں کسی حافظ صاحب کو بلا کر کے اور اپنی اسمبلی کے اندر یہ آیتیں وہ پڑھ رہا ہے جو سب کے پاس موبائلوں میں بھی موجود ہیں خود مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں آپ کے لئے ایک نمونہ ترکیہ نہیں ہے اور ملیشیہ نہیں ہے جہاں پر مسجدوں میں اجتماع ہوتے ہیں آپ نے نمونہ بنایا ہے سعودی کے ایک لا مذہب قسم کے ایک بادشاہ کو اور اس کے عمل کو یا حرمین کو اس نے بند کر کے رکھا ہے پھر جتنے تبلیغی انشاءاللہ یہ بات ظاہر ہوگی اپنے موقع پر کہ جن کو آپ نے کہا کہ ان کو کرونا کی بیماری لگے فلانا تبلیغی مرا فلانا مرا یہ سب جھوٹ ہیں ہم نے پوری تحقیق کی ہے دو تین تبلیغیوں کہا رہا کہ ان کو کرونا کی بیماری لگے ان کا انتقال ہوگئے جھوٹ ہیں ہم نے اصل بندوں سے معلوم کی ہے اور انشاءاللہ ان کے وارث اور ان کی اولاد سے یہ سند ہم امت کو دکھائیں گے اور امت کو بتائیں گے وہ اپنے تبلیغی دیگر بیماری میں ان کا انتقال ہوگئے ہیں اور اس کو یہ کہہ دینا کہ پھر یہ ہے کہ ہم اس ملک کے باسی ہے اس ملک کے باشندہ ہے یہاں دیندار طبقہ اہل سنت والجماعت ہوں چاہے وہ اہل دیس حضرات ہوں دیوبندی ہوں یا بریلوی سب اس ملک کے باشندے اور سب کے حقوق ہے چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں آپ ظاہرین کے لئے اتنا انتظام کرتے ہیں کہ یہاں سے ان کو کربلا تک لے جاتے ہیں فوجی پروٹوکول کے تحت نگرانی کے تحت تو آپ تبلیغیوں کے انتظام کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ وقت میں انشاءاللہ یہ جماعت لا وارث نہیں ہے یہ لا وارث قسم کی جماعت نہیں ہے یہ بیماری اور یہ گھڑی اور اس بھنور سے ہم نکل جائیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا بھی دیں گے اور امت اس بات کو آپ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے کہ آپ اس طریقے پر کسی ایک خاص طبقہ کو دیوار سے لگانا اور بدنام کر دینا آپ کیا سوچ دے رہے ہیں دیگر فرقوں کو کیا سوچ دے رہے ہیں یہ فرقبازی آپ خود کر رہے ہیں اور اس جماعت کو کی تبلیغی یہ بیمارے لے کر کے آ رہے ہیں اور فلانہ طبقہ لے کر کے آ رہے ہیں کہاں سے بیماری آئیں کن بادروں سے آگئیں آپ نے وہاں تو کچھ بھی نہیں کیا اس وجہ سے حکومت سے ہماری گزارش ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجدوں سے فَأَنزَلْنَا عَلَىٰلَّذِينَ ذَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے آسمان والا ناراض ہو گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَائِ اگر یہ یہ لوگ ایمان لائیں اور معاصی سے اجتناب کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَائِ آسمان سے برکتوں کے فیصل ہم ان کے لئے کریں گے برکتیں آسمانوں سے آتے ہیں بیماریوں کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں آسمان والے کو راضی کرنے کی جگہ مسجد سے اچھی جگہ نہیں ہے جو مولوی کہتا ہے کہ مسجد سے آن کر کے پھر آپ اپنے مسجدوں میں وہ کریں میں نہیں سمجھتا آپ کے گھر والی نماز میں آپ کے گھر والی نماز سے اللہ کتنا راضی ہوگا اس جماعت سے کتنا راضی ہوگا اور مسجد والے سے خدا جانے یہ کس قسم کا مسئلہ ہے اور فرمین المجذوم سارے اس روایت کو پیش کرتے ہیں اس مجذوم والے کو خود آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا بھی کھلے اسے تو کوئی انکار نہیں ہے بیماریوں کا اثر ہوتا ہے بیماریوں دوسرے قدر متعددی ہو جاتی ہیں سبب کے درجے میں لیکن یہ ہے کہ ان سے بچنے کا سب سے بلکل عام اجتماع سے اجتناب کیا جائے عام ملنے سے اجتماع کیا گھومنے پھرنے سے فضول اجتناب کیا جائے بلکل لاکڈون جو ہو گیا اس کے ہم حمایت کرتے ہیں لیکن یہ لاکڈون مسجد پر یہ ہے اور تبلیغی جماعت پر اور اللہ والوں پر پابندی لگا دینا خدا آپ کو ہدایت دے دے اللہ اسی ہے کہ انتظامیوں کو ہدایت دے دے خدا جانے کے عمران خان بے بس ہے اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے نیچے والے ہر ایک اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہوش اتا فرمائے بصیرت اتا فرمائے آپ کی وجہ سے کتنی جماعتیں پٹ چکی ہیں کتنی جماعتیں خون میں لطپت ہو چکی ہیں یہ لاوارس نہیں ہے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے ویڈیوز دکھائیں گے کہ کتنے مظلوم قسم کی تبلیغی خون میں لطپت ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کے اعلان کی وجہ سے آپ نے کتنوں کو یہ لاوارس نہیں ہے اس کا بدلہ ہوگا انشاءاللہ اس طریقہ بری ہے کہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا یہ قوم اس قسم کی ہے یہ احمق بھی نہیں ہے اور یہ قوم اس طرح بے حص نہیں ہے انشاءاللہ وقت اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے موقع پر ہم آپ کو بتا دیں گے میری گزارش ہے کہ حکومت ہوش کے ناکھلنے لے بصیرت سے کام لے لے اس قسم کے اپنے رویہ کو یہ ہے کہ ترک کر دیں اللہ آپ کا حامی ہو